موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل راحت حاشم میں امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دوستو پچھلے لیکچر یعنی لیکچر نمبر اکیس میں ہم نے ادگا معلگنہ کے بارے میں بات کی کہ ادگا معلگنہ میں جب مدگم کو مدگم فیہ میں داخل کرتے ہیں تو گنہ کے ساتھ یعنی نون کی آواز کے ساتھ داخل کرتے ہیں ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ادگا معلگنہ میں حروف یارملون کے سرف چار حروف یعنی یا واؤ میم نون آتے ہیں جن کا مجموعہ یومن ہے دوستو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ادگا معلگنہ یعنی ادگا میں ناکس کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے یعنی آج ہم جانیں گے کہ ادگا معلگنہ کی شرط کیا ہے کنڈیشن کیا ہے تو دوستو یہ جو ادگا میں ناکس یعنی ادگا معلگنہ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے قلمہ کے آخر میں ہو اور حروف یومن یعنی حروف یارملون کے یا واؤ میم نون میں سے کوئی حروف دوسرے قلمہ کے شروع میں ہو اب اگر نون ساکن کے بعد حروف یومن یعنی یا واؤ میم نون میں سے کوئی حروف اسی قلمہ میں ہوا تو ادگام نہیں ہوگا بلکہ وہاں اظہار ہوگا مثال کے طور پر اس من یعمل میں یہ جو نون ساکن ہے یہ پہلے قلمہ کے آخر میں ہے یعنی یہ من الگ قلمہ ہے اور اس یعمل میں یہ جو حروف یارملون کا یا ہے یہ دوسرے قلمہ کے شروع میں ہے اس لئے اب یہاں شرط پوری ہو گئی اور یہاں ادگام ہوگا کیسے ہوگا ہم اس حروف یارملون یا پر تشدید لگائیں گے اور اس نون ساکن کی آواز کو اس یا میں داخل کریں گے جیسے من یعمل اظہار نہیں ہوگا جیسے من یعمل اب اگر یہ نون ساکن اور یہ حروف یارملون کا یا ایک ہی قلمہ میں ہوتے یعنی یہ ایسے لکھا ہوتا من یعمل تو یہاں ادگام کی شرط پوری نہیں ہوتی کیونکہ یہ نون ساکن اور یہ یا ایک ہی قلمہ میں ہیں اس لئے یہاں اب اس یا پر تشدید نہیں لگے گی اور اس نون ساکن کی آواز اس یا میں داخل نہیں کریں گے یعنی ادگام نہیں ہوگا یہاں بلکہ اظہار ہوگا اور اس کو اب پڑھیں گے من یعمل نکی من یعمل تو ادگام کرنے کے لئے مدگم اور مدگم فیح الگ الگ کلموں میں ہونے چاہیے نہ کہ ایک ہی قلمے میں دوسری مثال یہاں اگر ہم دیکھیں گے رحیمن ودود یہاں بھی ادگام کی شرط پوری ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی یہ مدگم یعنی یہ تنوین دو پیش پہلے کلمہ کے آخر میں آتا ہے اور یہ مدگم فیح دوسرے کلمہ کے شروع میں آتا ہے اس لئے یہاں بھی ادگام کرنے کے لئے جو شرط ہے جو کنڈیشن ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہاں اب اس حروفی یارملون کے واو پر تشدید لگے گی اور اس من کی آواز کو اس واو میں داخل کر کے پڑھیں گے یعنی ادگام کریں گے جیسے رحیمن ودود اب اگر یہ میم دو پیش من اور یہ واو ایک ہی کلمہ میں ہوتے یعنی یہ ایسے لکھا ہوتا رحیمن ودود تو یہاں ادگام کرنے کے لئے جو شرط ہے کہ مدگم اور مدگم فیح الگ الگ کلموں میں ہونے چاہیے پوری نہیں ہوتی اس لئے اس میں ادگام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا یعنی اس من کی آواز کو اس واو میں داخل نہیں کر سکتے اور اس کو پھر پڑھا جاتا رحیمن ودود نکی رحیمن ودود اسی طرح یہاں اس رسولون من اللہ میں ادگام معل گنہ ہوگا کیونکہ یہ مدگم لون اور یہ مدگم فیح میم الگ الگ ہیں تو یہاں اس یارملون کے میم پر تشدید لگائیں گے اور اس لون کی آواز کو اس میم میں داخل کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے رسولون من اللہ اب اگر یہ مدگم لون اور یہ مدگم فیح میم ایک ساتھ ملا کر لکھے ہوتے یعنی ایسے تو پھر یہاں اس میم پر تشدید نہیں لگتی اور اس لون کی آواز کو اس میم میں داخل نہیں کر دے یعنی ادگام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا اور پھر اس کو پڑھتے رسولون من اللہ دوستو قرآن مجید میں ایسے کلمات صرف چار ہیں جن میں ادگام کے بجائے اظہار ہوا ہے اور وہ یہ ہیں دوستو یہ پین وانون میں اگر یہ نون ساکن الگ کلمہ میں ہوتا یعنی یہ ایسے لکھا ہوتا پین وانون تو پھر اس کو پین وانون نہیں پڑھتے بلکہ اس واؤ پر تشدید لگا کر یہاں ادگام ہوتا اور اس کو پڑھا جاتا پین وانون یعنی اظہار نہیں ہوتا پھر بلکہ ادگام ہوتا لیکن چونکہ یہ نون ساکن اور یہ واؤ ایک ہی کلمہ میں ہیں تو اس کو ادگام کے بجائے اظہار ہوگا اسی طرح یہ سین وانون اگر ایسے لکھا ہوتا سین وانون تو اس کو سین وانون نہیں پڑھا جاتا بلکہ سین وانون پڑھا جاتا یعنی اگر یہ نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہوتا اور یہ واؤ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوتا تو پھر اس کو ادگام ہوتا نکی اظہار ہوتا یا اس کو الدنیا کے بجائے الدنیا پڑھا جاتا اگر یہ نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہوتا اور یہ یا دوسرے کلمہ کے شروع میں اسی طرح بنیانن میں بھی اظہار نہیں ہوتا بلکہ ادگام ہوتا یعنی اس کو بنیانن پڑھا جاتا اگر یہ نون ساکن اور یہ یا الگ الگ کلموں میں لکھے ہوتے امید ہے کہ ادگام ناکس یعنی ادگام معل گنہ کرنے کے لئے جو شرط ہے جو کنڈیشن ہے وہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو ہمارے آنے والی ویڈیو لیکچورز ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ ویکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ نگہ بان موسیقی